بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے بارشیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی اتنی تیز ہوائیں ہیں سردی دوبارہ سے آ گئی ہے اور آندھی بھی اتنی تیز چلتی ہے کہ گھر بھی بہت گندہ ہو گیا ہے کل ہی اچھے سے گھر کی صفائی کروائی تھی اور آج پھر گھر اتنا زیادہ گندہ ہو گیا ہے موسیقی پچھلے دنوں میں بڑی مصروف رہی ہوں سم ٹائمز مجھے اپنے لیے بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا تھا گھر کے کچن کے کام خود ہی مینج کرنے ہوتے ہیں اور پھر باہر کے کام بھی ہوتے ہیں ٹائم کا بہت ایشو ہوتا ہے سارا دن آج میرے کافی سارے کام تھے جو خیر سے ہو گئے تھے اور ٹھیک بھی ہو گئے تھے بارشوں کی وجہ سے سردی دوبارہ آ گئی ہے اور آج کے سارے کام میرے پنڈی کے تھے تو آج میں صبح دس بجے پنڈی چلی گئی تھی دوپہر کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا اور اگر میں کھانا بنانے لگتی تو پھر پنڈی جانے کا پین میرا کینسل ہو جاتا اور میرے کام رہ جاتے جو میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں موسیقی موسیقی اور اب چار بجے کا ٹائم ہے ہوتل پہ رش لگا ہوا تھا تو میں نے سوچا میں کھانا لے جاتی ہوں اور پنڈی آ کر میں اتنی زیادہ بیزی ہو گئی تھی کہ میں نے گھر فون بھی نہیں کیا تھا اور کھانا بھی آخر کا رہ گیا تھا اور بریانی بھی یہ تھوڑی سی ہے یہ آخر کی رہ گئی تھی بس یہ لی ہے اور میں نے دال چاول کی ایک پلیٹ لی ہے چکن حلیم کی میں نے دو پلیٹ لی ہیں اور ساتھ ہی تھوڑے سے پکوڑے لیے ہیں فش انہوں نے مغرب کے بعد فرائی کرنی تھی اور جب میں کھانا گھر لے کر آئی تو فریحہ اور امینہ میکرونی بنا رہی تھی ان کی دال چاول کی پلیٹ میں ایک کباب اور تھوڑی سی سلاعت اور اچار بھی ہے ویسے اب میں نے جب بھی دال چاول لینے ہوں گے تو دال میں الگ سے لوں گی موسیقی فریحہ اور امینہ نے میکرونی بنانی ہے تو اچھا تو کچھ میں نے اس کے کلپ ریکارڈ کیے ہیں ویجیٹیبلز میں شملہ مرچ آلو بند کو بھی اور گاجر بہت اچھے سے کٹ کیے ہیں سبزیاں ساری فریش ہیں اور سویٹ کارن بھی رکھے ہوئے ہیں اچھا اور تھوڑا سا بونلیس چکن کو انہوں نے مسائلے لگا کر میرینیٹ کرنے کے لئے رکھا ہے اب کڑھائی میں میں نے تھوڑا سا آئل اور چکن ڈال کر تھوڑا فرائی کرنے کے بعد میں نے گاجر اور آلو ڈال دیئے ہیں تو یہ میں نے پہلے ڈالے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ گل جائیں اور پانچ منٹ کے لئے میں نے اسے کور کر دیا ہے کہ یہ ہاف کک ہو جائیں دوپہر کھانا کھانے کے بعد میں نے چائی پی تھی اور اس کے بعد میں نے رات کے لئے ڈال چاول بنانے ہیں فریحہ اور امینہ کو دال جاول بہت پسند آئے تھے اور اب اس میں بند کو بھی اور شملہ مرچ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میکرونی کے جو ٹیسٹ میکر تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے سبزیاں بہت فریش ہیں مزے کی بنتی ہیں سبزیاں بہت اچھی لگ رہی ہیں سویٹ کورن بھی ایڈ کر دیئے ہیں بس دو منٹ کے بعد میکرونی بھی ڈال دی تھی اور میکرونی ریڈی ہے اور اب بہت ہی مزے کی میکرونی تیار ہے مسور کی دال کے ساتھ میں نے براؤن رائز بوائل کیے ہیں انہیں بہت ٹائم کے لئے بھیگانا پڑتا ہے اور انہیں پکانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اس گورت دال سب جل گیا تھا تو میں نے وہ چاپ کر کے رکھ دیا تھا اور کل شامی کباب کا میکسٹر ریڈی کر لیا تھا شامی کباب کا میکسٹر میں نے چاپ کر کے ریڈی کر لیا تھا آج میں نے ہرہ دھنیا اور ہری مرچ پدینہ اور پیاس کو میں نے چاپ کر لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں گرم مسالہ پورڈر اور نمک ڈالا تھا سیرہ پورڈر بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو بس یہ سب اچھے سے مکس کر کے کباب بنائے ہیں بنانے شروع کیے ہیں زیرہ پاورڈر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے کچھ لوگ شامی کباب بہت سپائسی پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ بھیکا کھاتے ہیں تو نمک اور مرچ گرم مسالہ پاورڈر یہ سب آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا کریں اچھا میں یہ بنا کر فریز کر لوں گی ایک بار بنانے کی محنت ہوتی ہے ٹائم بھی لگتا ہے لیکن فریز کیے ہوئے کباب کافی ٹائم کے لیے چل جاتے ہیں اور ٹائم بے ٹائم استعمال بھی ہو جاتے ہیں تو آج رات کے ڈینر میں میں نے دال چاول اور کباب بنائے ہیں بنا لیے ہیں تو یہ آج کے سارے دن کی میری روٹین تھی اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تو جب تک کے لیے اللہ حافظ